چلو بھائی that's right تو آج ہمارے پاس میں topic یہ تمہارے پاس میں negligence driving کے لئے negligence driving اب negligence driving کیا ہے مانا تمہارے پاس میں heavy bike ہے اور تم heavy driver ہو سامنے والے کو problem میں تھوڑی ڈال ہوگے بھائی آرام سے گلی میں جا رہے تھے کوئی گلی میں کہیں بھی چلے جاؤ regulation regulation ہر کسی کے لئے ہوتے ہیں کئی تم یہ سوچوں کہ ہاں جی میں road پہ چلا رہا ہوں بھائی تو road تو چوڑا ہے میرا میں تو خود مروں گا تمہیں کیا ہے نا سامنے والے کی بھی تو life problem میں آئے گی یہ لگاؤ گلی میں میں نے بہت دیکھا ہے گلیوں کے اندر congested area اور ہوتا ہے تم نے bike لے لی اور بھائی صاحب تمہارے پاپا پتا ہے کہ بہت اچھے landlord ہیں تمہارے پیچھے پیسہ بھی لگا سکتے کوئی تم سے فالتو نہیں بولے گا مگر یہ تھوڑی بات ہوتی ہے کچھ لگا مطلب لگ رہا ہے کہ سامنے والا بندہ پورا نیگلیجنس طریقے سے بائک چلا رہا ہے یا چلا رہا ہے یا کچھ بھی چلا رہا نیگلیجنس طریقے سے سامنے والا problem میں نہیں آتا سیمپل آدمی ہیں ہم لوگ ارام سے بائک پہ لے کے جا رہتے جتنی سپیر لکھی ہو سپیر بے لے کے جا رہتے پیچھوں سے بندہ آتا جون لے کے لے کے چلا گیا ہم اور ڈڈٹ جا تھا ہمارا بھی ہو جائے گا یہاں پر تو وہی چیز میں بات بتا رہا ہوں ہمارا کہ جو بندہ نیگلیجنس ڈرائیوینگ کرتا ہے نا تو نیگلیجنس ڈرائیوینگ کرتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس میں جو ہوتی ہے IPC جو 1860 of IPC میں تمہیں بات بتاؤں انڈر سیکشن جو ہوتا ہے نا 279 اس چیز پہ جو ہوتا ہے دوستو 6 months کی punishment دیکھتا ہے یاد رکھ لیں نا 6 months punishment ٹھیک ہے نا 6 months کی جو ہوتی نا punishment دیتا ہے سامنے والے بندہ ٹھیک ہے یہ لگا لو جو تم پہ مطلب جو بندہ problem ہے جو بندہ اس طریقے سے نیگلیجنس چلائے گا نا جو complaint کر دے گا تو لگا لو چھے مہینے کی punishment ہوتے والے بندے پر چیز ٹھیک ہے نا تو یہ یاد رکھ لیں نا کہ جو بھی نیگلیجنس طریقے سے بھائی چلائے گا اب ڈرنے والی بات نہیں ہے بھائی ہمارے پاس میں proof ہونا چاہیے کہ دیکھو کتنی نیگلیجنس طریقے سے بھائی چلا کے لے کے چلا گیا بھائی میرے ساتھ میں تو ہوا تھا ایسا ایک بار کیا بتاؤں چھوٹی سی سٹوری ہے صرف ایک منٹ کی ہماری میں آرہا تھا بھائی پہ آرام سے تو پیچھے وہ جو تمہاری کیاب والے نہیں ہوتے سکول کے بچے بچے سکول سے لے کر آرہا تھا بندہ یہ لے وین کو یہ لے وین کو کبھی ایسے کبھی ایسے کر کے چلا رہا میں نے تو یہ گلت ہے بھائی پیچھے میرا دوست بیٹھا ہوا تو میں نے کہا بنائی اس کی ویڈیو بنائی ہو جرہا تو ہمارے پاس میں تو پروپ تھا کہ کس طریقے سے نیگلیجنس طریقے سے بھائی اپنی وہ کیاب چلا رہا تھا وہ بین ٹھیک ہے بھائی آگے جا کے اس بندے کو روگا میں نے اسے در لیا پہلے تو میں نے کہا ادھر آوائی اور تمہیں پتا ہے کہ بھائی ساب اگر میں اس فیزیک کے اندر سامنے والے پر لینلوڑی کروں گا تو کیا بتاؤں میرے سے بڑا بھائی ساب اگر میں نے بھائی کہ گاڑی رکھو پہلے تو وہ بھائی نکل گیا کیا بھائی کیسے گاڑی کیسے رکھوائی میں نے کہا بھائی ساب بھی گاڑی چلا کیسے رہو تو سامنے والے بندہ بھی نورمل بات ہو رہی ہے دیکھو سامنے والے بندہ اچھا تو کون ہے کہاں میں نے چلا لی تیرے کے چھوٹ لگ گئی کیا بتا تیرے کہاں نقصان ہوا ہے کیا کرا ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں میں نے بھائی ایسے بات تھوڑی ہوگی کہ جی تم نیگلیجنس طریقے سے بھائی چلا رہے ہو گاڑی چلا رہے ہو تو یہ لگا لو سامنے والے بندہ بحث میرے سے کر رہا ہوں چیز کے لیے مگر اب ہمارے پاس میں بیچ محلو آ گیا اب میں نے سامنے والے بندے کو بنا فون نکال کے دکھا ہے میں نے دیکھ بھائی تیرے اتنی دیرے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں پیچھے سے اب یہ تو ہی ہے نا دیکھ جو ایسا مٹکا مٹکا کے اپنی گاڑی کو چلا رہا ہے ادھر گھما کے ادھر گھما کے اب میں تجھے بات بتاؤں یپی سی ایک ان سکسٹی انڈر سیکشن ٹوہنڈر سیونٹی نائن چھ مہینے کی پنشمنٹ دیتا ہے اگر وہ بندہ کوئی بھی نیگلیجنس طریقے سے ڈرائیبنگ کرے پہلی بات تو کیاپ کے اندر بچے ہیں تو ایسے لہرہ لہرہ کے چلا رہا ہے بھائی گاڑ یہ ڈس بیلنس ہوگی تو سارے بندے پرابل میں آگے دوسری بات جس روڈ پہ تُو لے کے جا رہا تیری وجہ سے دوسرے بندے گاڑ ڈس بیلنس ہوگیا تو اور سن چاہے ہوا یا نہیں ہوا ہمارے پہ یہ رائٹ ہے اب تُو یہاں پہ کھڑا ہو اب میں کر رہا ہوں ہنڈے نمبر پہ ڈائل ٹھیک ہے نا اب پولیس والے ہنڈے نمبر پہ آئیں گے ان کے ہاتھ میں یہ دیا جائے گا سار یہ دیکھو نیگلیجنس طریقے سے ڈائبنگ کر رہا ہوں اور میں سیٹیز ہوں بہت اچھا ناگک ہوں اور میرا کرتب ہے آپ کو بتانا اس بندے کے خلاف کارروائی کی جائے بتا پرابل او بھائی پھر اس کا اٹیٹوڈ چینج ہو گیا او بھائی آم سوری یار ایکچولی دیکھ پتا ہے کیا یار اوہو تم تو اپنے بھائی ہو بھائی ایسا نہیں ہے اور آج کے بعد میں نہیں چلاؤں گا بھائی اٹیٹوڈ ڈھیلا ہو گیا اس کا ٹھیک ہے تو یہ جو نیگلیجنس طریقے سے چلا رہا ہے نا تو یہ لگا لے ان کے پیسے بھائی سلام کے پاپا کی سپورٹ ہے بہت تگری انہیں پتا ہے کہ پاپا ہمارے سمال لیں گے مگر ڈالو بیچ بھائی گے نا تو پاپا بھی چارٹ ہمارے گے بیٹے تو انہیں بھائی چلائی کیوں ہے ایسی چاہ بھی دے میرے کو آج کے بعد تو جب بھی کوئی بند ہے نیگلیجنس طریقے سے ڈرائیوینگ کرے نا تو سامنے والے کے بندے سے بحیث مت کرنا اس سے کہہ دے نا بیٹے بیٹے دیری سے آفنس ہمارے پاس میں آتی سی ایسی سیسی انڈر سیسن ٹوہنڈ سیونٹی نائن چھ مہینے کی پنشمنٹ دیتا ہے نیگلیجنس طریقے سے بائک ڈرائیوینگ کرنے پر ڈرائیوینگ کرنے پر کچھ بھی ڈرائیوینگ کرنے سے سمجھ گئے نیگلیجنس طریقے سے تو جان لو پہلی بات تو خود مت کر دینا یا کہ تم بھی لہرہ لے رہا کے چلا رہو میں بھی تم لوگ پرابلم میں آجو دوسری بات اگر کوئی بندہ اس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے نا سامنے والے بندہ پرابلم میں آجائے گا ٹھیک ہے کوئی جادہ بڑی ہماری کوئی میں نے آپ کو بات نہیں بتائی جس میں نے آپ کے پانچ منٹ یہاں پر سو جان لو 279 اچھا ایک چیز اور بتا دوں میں اس کے اندر اگر کوئی بائک بغیرہ چلاتے ہو نا تو 279 لگ جاتی ہے مگر جو ہے نا مارے پاس انڈرہ سیکشن 280 280 نا ہمارے پاس ویزلز کے بارے میں بات کرتا ہے ویزلز بولے تو میں تمہیں چھوٹا چھوٹا ایکجامپر بتا دوں جیسے کوئی جہاج شپ ہوتے ہیں ہمارے اور جو بوٹ بغیرہ ہوتی ہیں نا پانی میں جو چل رہی ہے بوٹ بغیرہ کو اس کے اندر بھی ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے اگر بانتا ان کو بھی اس طریقے سے نیگلیزن طریقے سے چلا تو چھا مہینے اس پر بھی لگی کیونکہ ہمارے پاس میں 280 کہتا ہے کہ لگا لو کوئی بھی ایسے بیجلز بغیرہ ہے نا ان کو جو نیگلیزن طریقے سے ڈائب کرے گا جس میں بیٹھے پبلک وہ بندے پرابلم میں آ جائے تو ان پر بھی چھا مہینے کی لگی ہمارے پاس میں بائیک اور گاڑیوں کے لیے یہ بیجلز کے لیے جائے گا جیسے کہ ہمارے شپ ہو گئے تمہارا اور جی تمہاری بورٹ بغیرہ ہو گئے تو یہاں بھی چھا مہینے کی پرنیش میں دونوں بندے کو بتا دینا بھائی سب یہ آپ ہمیں ہو گیا ٹھیک ہے تو نیگلیزن طریقے سے مجھے چلا لینا نہیں تو بھائی سب کم لیند ہو جائے گی آپ کی شکریہ بیٹھے بیٹھے